بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ناظرین 600 برس اسلام مخالف قوتوں پر حیبت تاریخ کرنے والی عظیم سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کے یہاں 26 نومبر 1914 کو ایک ننی شہزادی نے جناب لیا جس کو دنیا شہزادی خدیجہ خیریہ ایشادر شاوار کے نام سے جانتی ہے شہان عثمانیہ کا آخری دور چل رہا تھا اور تین برعی آسموں اور سمندروں پر حکمران فہنے والی سلطنت کا آخری سلطان اپنے خاندان سمیت فرانس سے جلاوطن ہو رہا تھا ایک سپر پاور کا اختام ہو رہا تھا ادھر ہندوستان میں عظیم شہان مولیہ کی عظیم سلطنت کا سورج گویا غروب ہو چکا تھا لیکن ان کی قائم کردہ ایک ریاست ہیدر آباد دکن موجود تھی نظام کا کتاب مغل شہنشاہ کی طرف سے مرحمت فرمایا گیا تھا اور میر عثمان علی خان اسی سرکس لے کے ساتویں نواب تھے اور اس وقت دنیا کی امیر ترین شخص بھی تھے قدرت کی استم ذریفی دیکھئے کہ جنہوں نے نظام الملک آصف جاہ کو یہ حکمرانی عطا کی ان کے شہزادے اور شہزادیاں عبرت کا نشان بن گئے کوئی کلی بنا اور کوئی شہزادی سردی سے ٹھٹر کر مر گئی اور انہی کی ریاستوں کے نواب آج بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اٹھارہ برس کی عمر میں شہزادی صاحبہ کی شادی ہیدر آباد دکن کے نواب بیر عثمان علی خان کے بڑے صاحبزادے شہزادہ آزم جا سے ہوئی شہزادہ آزم جا کی عمر اس وقت پچیس برس تھی مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی نے ان کا نکاح بارہ نومبر 1932 کو پیریس میں پڑھوایا شہزادی صاحبہ کی ایک کزن نیلو فرکی شادی نظام حیدر آباد کے دوسرے صاحبزادے شہزادہ موظم جا سے ہوئی ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رشتے سے پہلے ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے رزا شاہ پہلوی کے لیے شہزادی درشاوار کا رشتہ منگا اور مصر کے شاہ خواد نے بھی اپنے بیٹے فاروق کے لیے اس رشتے کی درخواست کی تھی لیکن سلطان عبد الحمید نے انکار کر دیا تھا لیکن یہ سعادت اندوستان کے نظام حیدر آباد کے حصے میں آئی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت بڑے دائی تھے چنانچہ انہوں نے اپنی بیگمات اور شہزادیوں کو عالی تعلیم دلوائی شہزادی درشاوار کو ترکی، فرانسیسی، انگریزی اور اردو زبان پر مکمل عبور حاصل تھا شہزادی صاحبہ نے حیدر آباد دکھنا کر خواتین کی عالی تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا وہ کہا کرتی تھی کہ خواتین کو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہیے اور کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے حیدر آباد میں شہزادی صاحبہ نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کالیج قیم کیا جس کا نام پاگ جہاں آرا تھا 1933 میں ان کے بطن سے مکرم جا اور 1936 میں مفاہم جا پیدا ہوئے دونوں نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور ترک خواتین سے ہی شادیاں کی ناظرین شہزادی درشاوار آخری بار نظامی اجائب گھر کے پچیس سال مکمل ہونے پر منقطہ تقریب کی صدارت کے موقع پر منظر آم پر آئیں شہزادی درشاوار نے حیدر آباد دکن میں ایک متحرک زندگی گزاری انہوں نے 1940 میں حیدر آباد کے پہلے ائرپورٹ کا اقتعا کیا مزید برہاں عثمانیہ ہسپتال قیم کیا اور بچوں کے لیے درشاوار چلڈرن ہسپتال کی بنیاد رکھی علیگر مسلم یونیورسٹی میں 1949 میں مشہور زمانہ اجمل خان تیبہ کالج کا اقتعا کیا شہزادی درشاوار ترک حکومت کے رویے کی وجہ سے سخت ازردہ تھی انہوں نے شاہی خون ہونے کے باوجود استمبول دفان ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ 1944 میں ان کے والد آخری خلیفہ اسلام سلطان عبد المجید دوم کو استمبول میں دفان ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ناظرین شہزادی درشاوار ساتھ فروری دو در چھے کو لندن میں بیانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئی کوئی بھی شہزادی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا ان کا عدب کرنا نہ گزیر تھا وہ یقینی طور پر بہترین تھی اور اگر قدرت ساتھ دیتی تو وہ شاید دنیا کی عظیم ملکوں میں سے ایک ہوتی